حدیثِ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سمپل میچیک میں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ حدیثِ صحیح کی جو چار شرطیں ہم نے بیان کی تمام کے تمام راوی آدل ہوں تمام کے تمام راوی خوی و ضبط ہوں ان کا حفظہ مضبوط ہو ان کی صندح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متاثر ہو اور نمبر چار اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہ پائی جائے تو دوسری مشہور حدیثوں کے خلاف نہ ہو یہ چار شرطیں ان چار شرطوں میں اگر کوئی ایک شرط بھی اگر چھوٹ جائے ایک یا ایک سے زائد شرائط اگر چھوٹ جاتے ہیں تو وہ حدیث ضعیف بن جاتی ہیں کیا مطلب نکلا اس کا؟ تو ڈیریکٹ آپ حدیثِ حسن کو اپوزیٹ کر لیجیے اس کو اپوزیٹ کر کے دیکھتے جائیے تو حدیثِ ضعیف کا جیفنیشن خود بہت سامنے آ جاتا ہے مثلا اس میں شرط کیا تھی تمام کے تمام راوی آدل ہوں اگر ایک راوی بھی آدل نہیں رہا تو حدیث صحیح نہیں بستی وہ حدیث ضعیف بن جاتی ہے حلال حرام کے معاملے میں اس حدیث کو نہیں لیا جاتا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا سمجھانے کے لئے میں نے آپ کے سامنے سے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں مثلا روایت کرنے والا راوی ایسا ہے جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آتا تاریخِ صلات ہونا تو بہت دور کی بات ہے تاریخِ جماعت ہے اگر اب وہ حدیث کی سند میں شامل ہو گیا ایسا راوی تو حدیث ضعیف بن جاتی ہے اب حلال حرام کے حکام میں وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے تو آپ سمجھئے کہ حدیثِ صحیح میں چار شرائط میں پہلی شرط تھی کہ تمام کے تمام راوی آدل ہوں اب ایک راوی بھی اگر آدل نہیں رہا تو حدیث ضعیف بن جاتی ہے نمبر ایک اگر دوسری شرط نہیں پائے جائے تو بھی حدیثِ صحیح حدیثِ ضعیف بن جاتی ہے اینہ مطلب یہ کہ اس حدیث کو صحیح نے کہا جاتا ضعیف کہا جاتا ہے دوسری شرط کیا ہے تو حدیثِ صحیح میں دوسری شرط یہ تھی کہ سند متصل ہو اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسری مشہور حدیثِ مبارک آ کے خلاف نہ ہو ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر پائی جائے تو حدیث کیا بن جاتی ہے حدیثِ ضعیف بن جاتی ہے البتہ اور آپ یوں سمجھئے کہ اس میں ذرا سا غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ چار شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر گر گئی تو حدیث ضعیف بن جاتی ہے لیکن حدیثِ حسن کے لیے کہا ہے کہ تین شرطیں برابر پائی جائیں صرف ایک پرٹیکولر شرط کہ راوی ضابطے میں کمدر رہا ہو اس ایک پرٹیکولر کے شرط کے علاوہ کوئی شرط نہ گری ہو تو حدیث حسن بنتی ہے اور حدیثِ ضعیف کب بنتی ہے حدیثِ صحیح کی چار شرطوں میں اگر ایک شرط بھی گر جائے کوئی بھی شرط اگر گر جائے تو حدیث کیا بن جاتی ہے حدیثِ ضعیف بن جاتی ہے اور حدیثِ ضعیف کو علماء اہل سنت جماعت احناف شواف حنابلہ مالکی اصب حدیثِ ضعیف کو حلال حرام کے معاملات میں خبول نہیں کرتے حدیثِ ضعیف کی بنیاد پر حلال حرام کے مسائل حل نہیں کیے جاتے پھر وہ حدیث ہی ہے کہ نہیں ہے تو یقیناً حدیث ہے پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ فضائلِ عامال میں وہ حدیث متبر ہوتی ہے عامال کے فضائل میں اشخاص کے فضائل میں حدیثِ ضعیف فضائل میں متبر ہوتی ہے اور احکام میں متبر نہیں ہوتی فضائل میں احکام سے بھی مراد یہاں پر فضائل کے احکام ہے اگر فضیلت کی بات ہے کوئی مستحب عمر اگر ثابت ہو رہا ہے فضیلت کی بات ہے تو اس میں وہ حدیث سجد بنتی ہے یہ کس کے پاس ہے ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کے پاس لیکن بعض متشددین جن کا اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں ہے ایسے لوگ ضعیف حدیث کو خطعی طور پر خابلِ خبول نہیں مانتے نہ فضائل میں نہ مسائل میں نہ ایکام میں اور نہ فضائلِ عامال و اشخاص میں لیکن یہ اہل سنت و جماعت کے کی روش سے بلکل ہٹ کے روش ہے اہل سنت و جماعت کے پاس یونانی مسلی متفخہ طور پر یہ بات تسلم شدہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں فضائل و مناخب میں متبر ہوتی ہے حلال اور حرام کے احکام میں متبر نہیں ہوتی